بل گائز تو فائنلی یو ایس اے نیٹورک پر ڈبیڈ بی کا سمیک ڈاؤن سرو ہو چکا ہے اور آج یہاں پر سو کے اوپننگ کے اوپر ہمیں یہاں پر ڈبیڈ بی کے انڈسپیوٹڈ شیمپسیب کے لیے اسٹیل کیج میچ دیکھنے کو ملا جہاں پر ڈبیڈ بی کے سمیک ڈاؤن کے اوپننگ کے اوپر امریکن نائٹ میئر کوڈی روڈز ان کا ٹائٹل سولو سکوہ کے خلاف ڈیفینڈ کرتے گئے اور آج یہاں پر ان دونوں کے سٹیل کیج میچ کی اندر بلڈ لائن کی کسی بھی میمبر کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی گئے جس کی وجہ سے اس میچ کی اندر کوڈی یہاں پر سرو میں میچ کو ڈامنٹ کر رہے ہوتے گئے بڈ میچ کے اینڈنگ کے اوپر سولو سکوہ اس میچ کو ڈامنٹ کرنا سرو کر دیتے گئے اور کوڈی یہاں پر بسٹڈ اوپن بھی ہو جاتے گئے بڈ گائج اس کے باوجود بھی کوڈی میچ کے اینڈنگ کے اوپر اسٹیل کیج کے اوپر سے جمپ کرتے گئے اور اس کے بعد کروس روڈ کے ساتھ سولو سکوہ کو ہرا کر ڈبیڈ بی کا انڈسپویٹڈ چیم سب ریٹین کرتے گئے بڈ بیچ کے اوپر ہوتے ہی تما تونگا تونگا لوا اور جیکا فاتو اسٹیل کیج پر چڑھ کے اسٹیل کیج کے اندر آ کر کوڈی پر اٹیک کرنا سرو کر دیتے گئے اور اس کے بعد سولو سکوہ اور بلڈ لائن کے دورہ کوڈی کو وکٹمائج کیا جارہا ہوتا ہے تب ہی سیڈنلی رومن رنگز کا میوجک پلے ہوتا ہے اور تین ہفتوں کے بعد رومن رنگز آج یہاں پر ریٹان کر کے کیج کے اندر انٹر ہوتے گئے اور اس کے بعد وہ ایک اکر کے بلڈ لائن کے ہر میمبر پر اٹیک کرنا سرو کر دیتے گئے جس کے بعد کہ یہاں پر آج ہمیں رنگ کے اندر پہلی بار جیکا فاتو اور رومن رنگز آمنے سامنے کنفرنٹ کرتے ہو دکھائی دیتے گئے بڑھ اس کے بعد سلو سکوہ جیکا فاتو کو لے کر چلے جاتے گئے تو وہیں کوڑی روٹس اور رومن رنگز تما تنگا اور تنگا لوہ پر اٹیک کرتے گئے اور ہمیں یہاں پر آج کوڑی روٹس کو رومن رنگز سیپ کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں